السلام علیکم تمام دوستو کو ایوری تنگ ایزی چینل میں خوش آمدید دوستو سعودی عرب میں ایک رونا کیسز کے اضافے کے بعد دوبارہ سعودی عرب میں حج السحی یعنی کرپیو کب تک متوقع ہے کون کون سے شہروں میں کرپیو پہلے لگائے جائے گا اس کے مطالق کل رات کو سعودی وزارت صحت کے درجمان نے ایک پروگرام میں انٹروی دیا ہے جس میں سعودی وزارت صحت کے درجمان سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ کب سعودی عرب میں دوبارہ کرپیو لگانے جا رہے ہو کون کون سے شہروں میں لگائے جائے گا اس مطالق سعودی وزارت صحت کے درجمان کو کیا کہنا تھا سنیے انو نوصل بالاجراءات الاحترازیہ الى نقطت منع التجول طبعا تقدیر الحاجہ الى ای مستوى احترازی لو جہات و لجان متخصصات و راقب باستنبار تضع لطلار مناسب من انو بنرجع للحجر و بنرجع لطریقہ الحجر و ویش کنا نسوي في الحجر و يستذكرون بعض الامور اللي كانوا يمارسونها في الحجر هل احنا اليوم زی ما كنا في 2020 هل احنا اليوم زی مارچ و ایبريل 2020 ما قطعنا شوت ما عندنا مكاسب ما عندنا معرفة بالفيروس وكيف نتعامل معو وكيف نصدو وكيف نحترز منه والاهم ما بنینا مناع مجتمعیه کبیره من خلال اللقاحات لذالک العوده الى المربعات الاولى مستبعده جدن مستبعده بهذا التعبیر مستبعده جدن لانو عندنا مكاسب کبیره اليوم ولیکن هل نريد ان تصل لعداد الى عشرات الالاف من الاصابات طبعا لا هل نريد ان يكون فعندنا فعندینا فعندینا مرکز امیات طبعا لا عندنا اطفال لسه ما اخذوا اللقاح اللقاح ان شاء الله مستبشرین ایامو يبدع لهم دوستو انکر نے سوال کیا جو آج کیسے زیادہ ریکارڈ ہوئے کیونکہ دوستو آپ لو جانتے ہو کل دو آزار یہ قریب کیسے ریکارڈ ہوئے تھے کیا سعودی عرب میں دوبارہ منہ تجول لاغو ہو سکتا ہے جس کے جواب میں دوستو سعودی عرب سید کے تجولمان نے کہا کہ مختلف اجتماعات میں ہم اس کے مطارق بات کرتے ہیں لیکن کربی کو ہم بالکل مسترد کرتے ہیں مسترد اس لئے کرتے ہیں پہلے سال دو آزار بیس میں جب وہ کرونا اپنے پیک میں تھا تو اس ٹائم میں ہمیں کسی قسم کا معلومات نہیں تھا کہ کرونا سے کیسا بچا جائے کیا اختیار تدابیر ہے ویکسین نہیں تھا اس لئے ہم مجبور ہوکے ہم نے منہ تجول یعنی کربیو لگائی اس وقت سب لوگ جانتے ہیں کہ اس کو کیا کرنا ہے کون سے اختیار تدابیر ہے زیادہ لوگوں نے اپنا ویکسین کی ہے اور صرف بچے باقی ہیں ہم کربیو کو بالکل مسترد کرتے ہیں ہم کربیو کو طلب بلکل انشاءاللہ نہیں جائے گے حتی اگر سعودی عرب میں یومین کیسے دس ہزار تک بھی پہنچ جائے اور ہمارے ساتھ نگداش والے کریٹیکل مریض سو سے اوپر بھی ہو جائے پھر بھی ہم منہ تجول یعنی کربیو کو طلب نہیں جائے گے کیونکہ جیسے کہ سعودی ہزار سے ترجمان نے بتایا کہ اس وقت سب لوگ اپنا اختیار تدابیر جانتے ہیں کہ کرونا کرونا سے کیسا بچا جائے اگر ہم نے دوزار بیس میں مختلف پابندی لگائی اس ٹائم میں ہمارے سمیت مختلف ممالک کو یہ معلومات نہیں تھا کہ کرونا سے کیسا بچا جائے ہمارے ساتھ کس بھی قسم کا اختیار تدابیر کا مواد نہیں تھا اس وقت الحمدللہ سعودی عرب میں وکسین موجود ہے سعودی عرب پہلا موقع جس نے وکسین حاصل کی اور پچند میں پیسد لوگوں نے اپنے وکسین مکمل کی ہے دوستو یہ ویڈیو جو کلپ ہے یہ چار پانچ منٹ ہے لیکن اس کا جو نچھوڑتا میں نے آپ لو ساتھ وزار سید کے درجمان کے زبانے میں شرک ہے اور اس کا پورا تشریف بھی گیا تو انشاءاللہ دوستو امید ہے کہ سعودی عرب میں دوبارہ کرپیو کا ضرورت نہ پڑھا ہے کیونکہ دوستو کرپیو آپ لو جانتے ہو جب کرپیو یا منتجہ وہ لگ جاتا ہے تو لوگ کو گروہ میں رہنا پڑتا ہے کام کے لئے نہیں جاتے کپیر شہریہ مانگتے ہیں گر کا ایجار قرائے جو ہے وہ حساب ہوتا ہے کانے پینے کا خرچہ اور دوستو طرف کربیو کوئی کام کے لئے بھی نہیں جا سکتا دوستو امید ہے انشاءاللہ جیسا کہ سعودی وزار سید کے درجمان نے بتایا کہ اگر کیسے دس زار تک بھی پہنچ گئے کریٹیکل مریض بھی ہمارے ساتھ زیادہ ہوئے تو پھر بھی انشاءاللہ ہم اس کے طرف نہیں جائے گے ہم کربیو کو مسترد کرتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ سلام علیکم